مسلمان ہے تو آپ کو اتحاد خائم کرنا ہوگا مسلمانوں میں اکتا ہونی ہوگی مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا کیونکہ کفر جو ہے تمہاری مسجدوں کو یہ بول کے نہیں توڑنا کہ یہ سنی کی مسجد ہے بولا ہونے بولو ذر لا کے لگایا ہونے یہ سنیوں کی ہے اس لئے توڑنا یہ وہاویوں کی ہے اس لئے توڑنا یہ اہلِ حدیثوں کی ہے اس لئے توڑنا یہ مہدویوں کی ہے یہ شیعوں کی ہے اس لئے توڑنا یہ بدرتیوں کے اس لئے تو نہیں انہیں ایک ہی چیز دیکھ رہا مسجد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں جب کفر جو ہیں تماکو فرقوں میں نہیں بات رہا تو پولٹیکلی سیاسی طور پر کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ یہ نہ دیکھو کہ اگر اس محلے میں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے یہ مت دیکھو انہیں فاتحہ دلاتا نہیں دلاتا انہیں فاتحہ کھاتا نہیں کھاتا انہیں دلگا کو جاتا نہیں جاتا سلام میں تھیرتا نہیں تھیرتا یہ دیکھو یہ میرے رسول کو رسول مانتا یا نہیں مانتا یہ میرے رب کو رب مانتا نہیں مانتا اگر وہ اللہ کے رسول کو رسول مان رہا ہے اگر وہ مسلمان ایک کلمہ پڑھ رہا ہے ایک کلمہ توحید پڑھ رہا ہے تو تم پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد فرمائیے میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ پورے ایک ہو جائز کا مطلب یہ ہے کہ پورے عقیدے گھول جائیے اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے اپنا نظریہ اپنے ساتھ ہے جی آپ درغاہ کو جاتے الحمدللہ ہم بھی درغاہ کو جاتے سلام ہم بھی پڑھتے اگر کوئی نہیں پڑھتا اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کے سلام پڑھنا چھوڑ دیے نہیں کلمے کے بنیاد پر ایک ہو جاؤ اور یہ اتحاد کیسا خائم ہوتا محلے محلے سے اتحاد خائم ہوتا آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں محلے کے مسلمانوں کو مضبوط کیجئے آپ میں آپ کو یہ نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی غلط راہ پر نہیں لی جا رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو اسلام پر عمل فرمائیے اسلام پر عمل فرمائیے کیونکہ آج جو عیسائیت یہودیت کفر کیا چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے سر پر ڈوپی رہے اس کو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے اس کو کس سے نفرت ہے معلوم ہے آپ کی شریعت سے نفرت ہے آپ کے طریقے سے نفرت ہے آپ کے ایمان سے نفرت ہے وہ چاہتا ہے کہ مسجد ویران ہو جائے وہ کیسے مسلمانوں کو پسند کرتا یہودی معلوم جو سودخوری کر رہا وہ اس کو پسند ہے جو زنا کر رہا وہ اس کو پسند ہے جو پبوں میں جا رہا وہ اس کو پسند ہے تو آپ ویسے مسلمان مت بنیں جو پبوں کو آباد کر رہے ہیں جو کلپس کو آباد کر رہے ہیں شراب خانوں کو آباد کر رہے ہیں سودخوری کے اٹوں کو آباد کر رہے ہیں ایسے مسلمان بنے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جب مسجدیں آباد ہو جائے گی تو مقدر خود بخود بلند ہو جائیں گے جب مسجدیں آباد ہو جائیں گی مسجدیں جب آباد ہو جائیں گی تو خدا کی عزت کی ختم ہے کسی قوم کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری مسجدوں کی طرف دیکھیں آج تم خود کمزور ہو گئے آج تم اتنے 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 کمزور ہو گئے کہ آپ موت کے خوف سے کامنے لگ رہے ہو